موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد ناجن اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہمارا مطمئے نظر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے اور اس غرض سے ہم مطالع قرآن حکیم ایک تسلسل کے ساتھ کر رہے اسی لئے موضوع رکھا ہے نورِ ہدایت ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی اسی غرض سے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو چار سے ناجن اکرام آیت نمبر ایک سو چار سے ماہ قبل کی جو آیات تھیں وہ صلاة الخوف سے متعلق تھی اور اس سے پیچھے صلاة القصر اور گویا جنگ کے محول میں اور جہاد کے محول میں کتنے معاملات پیش آ سکتے تھے کم و بیش اللہ کریم نے یہاں پہ ان پہلوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کی ہے اور صلاة الخوف یعنی حالت جنگ کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس یا جنگی محول میں یعنی جنگ نہ بھی ہو رہی ہو اور سوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں تو بھی جو نماز پڑھی جائے گی وہ صلاة الخوف ہی ہوگی اس کا کیا طریقہ ہے اس کی پوری تفصیلات میان ہوئیں پھر آیت نمبر ایک سو تین کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَتْ مَأْنَنْتُمْ جب تم حالتِ اتمینان میں ہو جاؤ تو پھر اس طرح سے نماز قائم کرو جس طرح سے نماز قائم کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے پھر نماز قائم کرو پوری طرح سے پھر یعنی سارے آداب ساری شرائط ساری صفات جو نماز کے لیے ضروری ہیں وہ ساری کرو گے تو پھر وہ نماز جو ہے وہ قائم ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم پڑھتے ہیں نماز ہم قائم کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ساری شرائط پوری ہوں گی تو نماز قائم ہوگی جیسا کہ گزشتہ پروریام میں بھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنی صفوں کو بالکل درست کیا کرو سیدھا کیا کرو اس لیے کہ اِنَّ تَسْرِيَةَ الصُفُوف مِنِ اِقَامَتِ الصَّلَاةِ کہ یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے کہ تم اپنی نمازیں اپنی صفیں جو ہیں وہ بالکل درست کرو بعض روایات میں آتا ہے ناظرین اکرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی لے کر پہلی صف درست کرواتے تھے لوگوں کے پاؤں بالکل ٹھیک کرواتے تھے سیدھے پاؤں ہونے چاہیے اور سیدھا اور درمیان میں گیب بھی نہیں ہونا چاہیے اور پھر پچھلی صفوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ وہ پہلے صفوں کو درست کرواتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالت اعتمینان میں آ جائیں مسلمان اہل ایمان اور حالت خوف اور حالت جنگ ختم ہو جائے تو پھر ان شرائط و آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی جن شرائط و آداب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائی اور پھر اس میں ایک خصوصیت کے ساتھ ایک خاص بات کا ذکر کیا کہ انہ صلاح تکانہ تعالی المومنین کتاب موقوتہ کہ مسلمانوں کے اوپر جو نماز فرض کی گئی ہے اہل ایمان پر وہ ایک خاص وقت مقررہ اور وقت کی ایک خاص مدت وقت کی ایک خاص قیفیت کے ساتھ فرض کی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی جب مرضی پڑھ لے اس کے خاص اوقات ہیں ان اوقات میں بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے پھر فرمایا وَلَا تَعِنُوا فِي بْتَغَاءِ الْقَوْمِ کہ اگر تم کسی قوم کے پیچھے لگے ہو یا کسی قوم کی تلاش میں اس کی گھات میں ہو تو اس میں سستی نہ دکھاؤ اب دیکھیں ناظرین اکرام جہاد کوئی آسان تھوڑی ہے جہاد کرتے وقت بڑے بڑے جو دل جگرے والے ہیں لڑائی کے وقت وہ اپنا سٹین پوائنٹ شوڑ دیتے ہیں اور اسی لیے جہاد میں جب ایمان کا امتحان ہوتا ہے اہل ایمان کی جنگیں ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں تو ایمان کی بنیاد پر جب جنگ لڑی جاتی ہے تو جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے بلکہ کفر ہوتا ہے اور وہ چھپا کر اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ان کا نفاق ان کا کفر باہر آ جاتا ہے اور منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں کمزور ایمان والے جنگ نہیں لڑ سکتے تو جب یہ بتایا جا رہا کہ ساری جو بھی کیفیت ہے صلاحات الخوف کی یہ آدمی جب جہاد کر رہا ہوتا ہے نمازیں ٹھیک نہیں پڑی جا رہی عبادات ٹھیک نہیں ہو رہی انسان کو ہر چیز جو ہے اس وقت امرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے اور اس امرجنسی کی کیفیت میں آدمی کے دل میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بلکل جب فوجیں ٹکرا رہی ہوں تو اس وقت دل چاہتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں دل چاہتا ہے کہ میں نہ ٹکرا ہوں تو جو دل چاہ رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹ جانا اور اپنی خواہش کو اور اپنے فطری رد عمل کو اور اس سیچویشن کے مطابق اپنے فطری ریاکشن کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر لینا یہی صبر ہے اس کو کہتے ہیں وَالصَبْرُ عَلَى الطَّاعَات اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا ڈٹے رہنا سبحان اللہ اسی لئے سورہ آل عمران کے آخر پر اپنے پڑھا ناظرین اکرام اے ایمان والو انفرادی معاملات میں بھی صبر کرو اور جب تمہیں باہمی طور پر کوئی ٹکراؤ کی کیفیت آئے تو اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کرو وَالرَّابِتُ اور پہرے دیا کرو رابط اور ربات کا معنی ہوتا ہے پہرے دینا ناظرین اکرام اللہ کی جو لگائیوی حدود ہیں ان کے تحفظ کے لیے پہرہ دینا یہ ربات ہے وہ بھی ربات ہے جو انسان کوئی فوجی کوئی مجاہد جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے راتوں کو پہرہ دیتا ہے وہ بھی ربات ہے اور یہ بھی ربات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی ادائیگی میں اور نماز کے جملہ شرائط پوری کرنے کے لیے جو وہ مشکل اٹھاتا ہے یہ بھی ربات ہے یعنی مشکل اوقات میں شدید گرمی میں مسجد میں چل کے جانا شدید سردی میں مسجد میں چل کے جانا تھنڈے پانی سے وضو کرنا شدید سردی میں گرم پانی سے وضو کرنا شدید گرمی میں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گویا انسان دین کے تحفظ کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربات قرار دیا تو ظاہر ہے یہ ساری مشکل چیزیں ہیں اس میں سستی نہیں دکھانی اللہ فرمایا کہ اس میں کبھی بھی جنگ ہوئی ٹکراؤ ہوا جنگ ختم ہو گئی اب تمہیں پہرہ دینا ہے یا تمہیں اپنی گھات میں بیٹھے رہنا ہے تو دشمن کے اوپر گھات لگانے میں کبھی سستی نہیں دکھانی فوجیوں کو الیٹ رہنا چاہیے اور کسی موقع پر بھی ان کو سستی نہیں دکھانا چاہیے دھیلا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی معاملات کہیں سے پروٹیکشن اور تحفظ اور دفاع وہ کہیں سے لوز ہو جائے اور دشمن کو موقع مل جائے ایسا نہیں کرنا کبھی بھی آپ کسی قوم کے گھات میں ہیں کسی قوم کے پیچھا کرنے میں کبھی آپ نے سستی نہیں دکھانی ان تکون تعلیمون ظاہر ہے اس سے تکلیف تو ہوتی ہے ان تکون تعلیمون اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے اگر تم اس سے درد محسوس کرتے ہو اور اپنے آپ کو تکلیف میں علم میں درد میں تکلیف میں محسوس کرتے ہو فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَكَ مَا تَعْلَمُونَ تو تمہارا دشمن کوئی آرام سے دھوڑی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تو اسی تکلیف میں ممتلا ہے اگر تم پیرہ دیتے ہو اگر تم گھات میں بیٹھے ہو اگر تم سرحدوں پر بیٹھے ہو اگر تمہاری فوجیں ڈپلائے ہوئی ہوئی ہیں اگر تمہارے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں اور تم ایسی کیفیت میں ممتلا ہو کہ تمہیں درد کی شدت محسوس ہوتی ہے تو جس طرح کی شدت درد کی تمہیں محسوس ہو رہی ہے بعینی ہی ان کو بھی ہو رہی وہ بھی اسی طرح کی مسئیبت میں ممتلا ہے انہوں نے بھی فوجیں ڈپلائے کی ہوئی ہیں اگر تمہاری نیدیں خراب ہو رہی ہیں تو ان کی نیدیں بھی خراب ہو رہی ہیں تمہارا آرام خراب ہو رہا ہے تو ان کا آرام بھی غراب ہو رہا ہے تو وہ جو کچھ یعنی تمہیں تکلیفیں جنگ کے دوران آ رہی ہیں وہ ان کو بھی آ رہی ہیں لیکن ایک فرق ہے سبحان اللہ جو اللہ سے امید تم کو ہے نا وہ ان کو نہیں تم اللہ کے لیے لڑتے ہو اللہ سے عجر کی توقع رکھتے ہو وہ صرف اپنی دنیا کے لیے لڑتے ہیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے لڑتے ہیں تم اگر شہید ہو گئے تو تم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے تم یہ کتنا بڑا فرق ہے ناظرین اکرام کافر لڑتا ہے تو وہ اپنی ملکی اور قومی حمیت کے لیے لڑتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کا اس کے عقیدے کے مطابق انڈ آ گیا مسلمان اگر شہید ہو جاتا ہے تو مسلمان کا تو شہادت کے بعد اصل زندگی کی ابتدا ہوتی ہے لہذا مسلمانوں کو جو امیدیں اہل ایمان کو جو امیدیں اللہ سے ہیں وہ کافروں کو تو نہیں ہیں گویا یہ ہے وہ فرق جو مسلمانوں کو اہل ایمان کو کافروں کے خلاف اپنے مادی وسائل کم ہونے کے باوجود اپنی افرادی قوت کم ہونے کے باوجود ڈٹے رہنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو اللہ سے یہ لوگ توقع رکھتے ہیں وہ ظاہر کفار تو نہیں رکھتے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں بہت جاننے والا اور حکمتیں رکھنے والا ہے اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ کس چیز کی کیا حکمت ہے تمہیں تکلیف دے کے اللہ کس طرح کے حکیمانہ انداز میں تمہیں فوائد پہنچانا چاہتا ہے دنیا اور آخرت کے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ کو تمہاری حالت کا بھی علم ہے اللہ تعالی کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ ان سارے امور میں جن امور میں تمہیں تکلیف کی اور درد کی شدت محسوس ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں کیا دینا ہے یہ ساری حکمتیں اللہ ہی کے پاس ظاہر ہے اللہ اگر چاہے تو اللہ عزیز ہے اللہ فعال لما یرید ہے اللہ قادر مطلق ہے اللہ تعالی چاہے اللہ ان اللہ علا کل شئین قدیر ہے اللہ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت اکتا ہے اللہ چاہے تو بغیر تمہارے یعنی اہل ایمان کو دشمن کے مقابلے میں لائے بغیر دشمن کا پورا جو ان کی فوج ہے ان کو تباہ و برباد کر دے اللہ چاہے تو ان کا خاتمہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالی ایسا نہیں کرتا اللہ کو حکمتیں معلوم ہیں اللہ تمہیں بلند درجات دینا چاہتا ہے اس لئے اللہ تعالی وکان اللہ علی من حکیم اللہ تعالی بہت ہی علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے ناظرین اکرام یہاں پہ یہاں سے آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر ایک سو پانچ سے یہ ایک خاص موضوع سے تعلق رکھتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر ایک سو تیرہ تک یہ ایک واقع سے متعلق ہے ویسے تو اس کے اندر مختلف پہلو ہیں اور بڑی شاندار ہدایات معاشرتی حوالے سے بھی بڑی شاندار ہدایات ہیں انفرادی حوالے سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ مخاتب کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو خطاب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں امت ہی کو خطاب ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس میں بڑی خصوصی جو ہدایات ہیں وہ دی گئی ہیں لیکن اس کا تعلق ایک واقعے کے ساتھ ہے آیت نمبر ایک سو پانچ سے آیت نمبر ایک سو تیرہ تک واقعہ تھا ناظرین اکرام چوری کا پہلے میں واقعہ ارز کر دیتا ہوں جو تقریبا ہر مفسر نے لکھا شاید کوئی مفسر نہیں جس نے اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ نہ لکھا ہو اور یہ واقعہ تھا اور اس واقعے کے موقع پر یہ شان نزول میں بھی یہ بات شامل ہیں کہ یہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جب یہ واقعہ رونما ہوا واقعہ کیا تھا واقعہ چوری کا تھا کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا مدینے میں جس کا جس کو تعمہ بھی کہتے تھے یا تعمہ عین کے ساتھ یا اس کو بشیر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام بشیر بن عبیرق تھا بعض نے لکھا ہے اس کا نام تعمہ یا تعمہ تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں دو شخص نہیں تھے بلکہ یہ ایک ہی شخص تھا اور ابو تعمہ یا ابو تعمہ اس کی کنیت تھی اور اس کا نام تھا بشیر بن عبیرق تھا بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اصل میں تین لوگ تھے ایک کا نام تھا بشر ایک کا نام تھا بشیر اور ایک کا نام تھا مبشر اور یہ سارے کے سارے یہ بنی عبیرق تھے عبیرق ان کے کسی بڑے کا نام تھا اور اس کی اولاد جیسے خاندان پورا بنی عبیرق کہلاتا تھا اور یہ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے اور ظاہر ہے کہ یہ بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ جو بشیر بن عبیرق تھا یا ابو تامہ یہ حقیقت میں منافق آدمی تھا اور یہ ان کی جو پوری کیفیات تھیں وہ اسی طرح کے ان کا کردار تھا بظاہر مسلمان تھے اور وہ بشیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو بعض ایسے اشعار سنایا کرتا تھا کہ جس کے اندر بہت ہی قسم کی کا ایکسپلیسٹ قسم کا میٹیریل ہوتا تھا بہت واحیات قسم کی چیزیں ہوتی تھیں اور یہ یہ کہہ کے وہ اشعار سنایا کرتا تھا کہ یہ فلان شاعر کے ہیں اور فلان شاعر کے ہیں اور حقیقت میں روایات میں آتا ہے کہ یہ خود لکھتا تھا اور لوگوں کو جھوٹ بولتا تھا کہ یہ میری اشعار نہیں ہیں بلکہ یہ کسی کے ہیں گویا اپنا جو خب سے باطن کا اظہار وہ اشعار میں کرتا تھا تو وہ تو کر لیتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا کہ میرے اشعار ہیں کسی اور کے اشعار ہیں بہرحال یہ بات ایسی ہے کہ جو اس کے گویا کردار کو ظاہر کرتی ہے ناجرین اکرام ہوا اصل میں یہ کہ بشیر بن عبیرق اس نے یا ان کے خاندان کے کسی آدمی نے کسی کی زیرہ چوری کر لی اور زیرہ بھی کسی مسلمان کی زیرہ چوری کی اور صرف زیرہ ہی نہیں اس کے ساتھ کوئی اور اسلحہ کا سامان بھی تھا کوئی تلوار وغیرہ نیزہ وغیرہ بھی تھا اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو چیز چوری کی گئی تھی ساتھ اس کے آٹا تھا جو چوری کیا گیا تھا جو ایک ترمی شریف کی روایت کے اندر جو اس کی تفصیلات آئی ہیں ناظرین اکرام اس میں یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہمارے مدینہ مرورہ کا محول یہ تھا کہ جو عام لوگ تھے وہ گزارہ کرتے تھے خجور پر اور جو پر ان کے گھروں میں روٹی نہیں پکتی تھی ان کے گھروں میں آٹا نہیں پکتا تھا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں میدہ یا آٹا یہ نہیں پکتا تھا لوگ خود ہی جو کو رگڑ کے تھوڑا بہت پیس کے اس کی روٹی وغیرہ بنا لیتے تھے یا خجور سے گزارہ کرتے تھے تو جو عام لوگ ہوتے تھے ان کا گزارہ یعنی جو غربہ اور مساکین ہوتے تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو میڈیوکر طبقہ تھا عام لوگ تھے وہ اسی سے گزارہ کرتے تھے جو اور خجور سے جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ البتہ میدہ وغیرہ استعمال کرتے تھے اور آٹا وغیرہ استعمال کرتے تھے اور آٹا عام طور پر اس دور میں امپورٹ ہوا کرتا تھا باہر سے یعنی تجار آتے تھے اور باہر کے تاجر آ کے وہ آٹا وغیرہ دے جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہوا اصل میں یہ کہ انہوں نے اسلحہ ہی نہیں چوری کیا بلکہ انہوں نے اصل میں آٹا کی آٹے کی ایک بوری بھی چوری کر لی اور آٹے کی بوری چوری کی اور اپنے گھر لے گئے اور اس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ چوری ہے پتہ کیسے چلا اس کے لیے مختلف روایتیں ہیں ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ وہ جو آٹا تھا آٹے کا جو تھیلہ تھا جب میں دیکھا جنہوں نے رات کو اٹھایا اس کے ساتھ اسلحہ یا زیرہ بھی اٹھا لی اور وہ آٹے کا تھیلہ بھی اٹھایا اور وہ آٹے کا تھیلہ تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا تو راستے میں کہیں کہیں وہ آٹا گرتا ہوا آیا لہٰذا وہ بنی عبیرک چور تو یہی تھے تو یہ اپنے گھر میں لائے تو لوگوں نے دیکھ لیا کہیں کہیں آٹا گرا ہوا تھا تو اس سے پتہ چل گیا کہ چور یہ ہے بعض لوگوں نے بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی آٹا تو نہیں گرا لیکن یہ ہوا کہ چونکہ یہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن کا گزارہ جو پر اور خجور پر ہوتا تھا ان کے گھروں میں روٹی پکنا یہ معمول نہیں تھا لیکن اس دن ان کے گھر میں روٹی پکی آگ جلائی گئی اور کھانا پکایا گیا اور جب آگ جلی اور کھانا پکا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے محلے کے لوگ ہیں ان کے پاس تو کبھی کھانے کو جو اور خجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو آج ان کے پر گھر میں کھانا پکا ہے اس کا مطلب ہے آٹا کہیں سے ملا تو اس سے پتا چل گیا کہ یہ جو بشیر بن عبیرق ہے یہ چور ہے اور ان کے گھر میں زرہ بھی انہی کی گھر میں ہے اور آٹا بھی انہی کی گھر میں ہے لہٰذا اس پر آہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جن کی آہ زرہ تھی انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا یہ بھی جزو کا اضافہ کیا ہے کہ ایک شخص تھا لبید بن سحل وہ مخلص مسلمان تھا تو کسی نے لبید بن سحل پر الزام لگایا کہ شاید یہ چوری اس نے کی ہے تو حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ مخلص مسلمان تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی صفائی دی اور انہوں نے کہا نہیں میرے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں چوری کرتا ہوں اب ایک تو بات یہ تھی اور دوسری یہ تھی کہ یہ مشیر بن عبیرک کا پتا چل گیا کہ یہ جو ہے وہ چور ہے اس نے اپنی اس چوری کا اب آٹا تو انہوں نے کھا پی لیا تھا جہاں تک تعلق تھا زرہ کا انہوں نے زرہ یا اس کے ساتھ کوئی اور اسلحہ کی کوئی چیز تھی انہوں نے یہ زرہ اٹھائی اور اس ڈر سے کہ کہیں ہم پکڑے جائیں انہوں نے جا کے ایک یہودی کے گھر میں پھینگی تاکہ یہ ہم پکڑے نہ جائیں اور چور ثابت نہ ہو تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس آیا تو بنی عبیرک سارے کٹھے ہو کے آگئے انہوں نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی چرب زبانی کے ساتھ باتیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو چلا کہ یہ چور نہیں ہے اور انہوں نے یہودی کے بارے میں کہا کہ یہودی چور ہے اور یہودی کے پاس اس سے مال مصروع کا برامد بھی ہو گیا تھا زرہ اس کے پاس تھی اور یہودی اصل میں یہ کہتا تھا کہ یہ میرے پاس آئے تھے یہ لوگ اور یہ امانتاً رکھوا کے گئے ہیں میرے پاس امانتاً یہ رکھوایا کہ یہ سامان تم رکھ لو تو میں نے ان کا سامان رکھ لیا ہے تو اصل میں سامان کے مالے کی ہیں تو مالِ مصروقہ ان کے پاس سے برامت ہوا ہے تو جب یہودی یہ بات کرتا تھا تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین دلایا کہ یہ یہودی ہے کافر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرنے والا ہے تو اس کی بات پر کیسے یقین کرنا ہے اس کی بات پر یقین نہ کریں ہم سچے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی اور اللہ تعالی نے یہ گویا ظاہر فرما دیا کہ یہ لوگ چور ہیں بشیر بن عبیرق اور بنی عبیرق جو ہیں ان لوگوں نے اپنی چرب زبانی سے سارا کام کیا ہے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فوراں بعد جو ہے آپ نے بنی عبیرق کو چور قرار دیا اور پھر ان سے وہ برامت بھی کی گئی اور اس کے بعد ان کو چوری کی سزا بھی دی گئی اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ان آیات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ چوروں کے لیے ان کے حامی نہ بنیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوروں کے حامی تو نہیں تھے آپ بددیانتوں کے اور خائنوں کے حامی تو نہیں تھے لیکن بات صرف اتنی تھی کہ وہ اپنی چرب زبانی سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر نہیں والے تھے کہ اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا اور آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیرہ تک اس موقع پر نازل ہوں یہاں سے نازلے کی نام قبل اس کے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ کریں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالی بتا دیتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ نہ بتا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی عبیرک کو سچا سمجھ رہے تھے پھر جب بتا دیا تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے پر حفاظت کرتا ہے اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح کا فیصلہ غلط سرزد ہو جائے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کرنے سے پہلے ہی آپ کو بدلیاں وحی بتا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر اللہ کی طرف سے رہنمائی مئی اثر آ جاتی تھی اور حق اگر پوشیدہ بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ واضح نہ بھی ہو رہا ہو آپ کے اوپر تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وہ عاشقار کر دیتا تھا اس کو واضح کر دیتا تھا اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی فیصلہ کروانے والا آکے میرے سے فیصلہ کرواجاتا ہے اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے ناظرین اکرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات تحقیق کر کے فیصلہ کرتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر بھی جو فیصلہ ہے وہ جس کا حق ہے دیوانی مقدمات کی بات ہو رہی ہے جس کا حق ہے وہ اس کو نہ ملے بلکہ دوسرے کو مل جائے چرب جبانی کے ساتھ بولے جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما آنا بشر میں تو ایک بشر ہوں وَإِنَّهُ يَعْتِينِ الْخَسَم میرے پاس بعض اوقات دو جھگڑنے والے آتے ہیں وَفَلْعَلَّ بَعْدًا اَنْ يَكُونَ عَبْلَغَ مِنْ بَعْدٍ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک زیادہ چرب زبان ہوتا ہے دوسرے کی نسبت وہ زیادہ اپنے بات پہنچا سکتا ہے دوسرے کی نسبت تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور فرمایا اَقْدِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعَ میں نے تو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا جو میں نے سنا تو میں جو سنتا ہوں ایک بندہ چرب زبان ہے اور اس کی چرب زبانی کو سن کر میں اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اَقْدِي لَهُ بِذَالِك میں اس کے لیے اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں کہ یہ اس کا ہے اللہ اکبر فرمایا وَأَحْسِبُ أَنَّهُ سَادِقٌ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچا ہے حالانکہ وہ سچا نہیں ہوتا فَمَنْ قَدَيْتُ لَهُ فرمایا اگر میں کسی کے لیے فیصلہ کر بھی دوں بِحَقٍ مُسْلِمٍ اگر میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ دو لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہیں اور دونوں کا جھگڑا میرے پاس آ گیا اور میں نے فیصلہ کر دیا جس کا حق نہیں بنتا تھا میں نے اس کو دے دیا اللہ اکبر اس کا مطلب ہے دیا جا سکتا ہے کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ جو فیصلہ کرنے والا ہے جج تو اس کی تو پوزیشن بڑی یوں سمجھیں کہ آکورڈ ہوتی ہے اور جج جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے بڑی مشکل پوزیشن میں ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کا قاضی بنایا گیا بڑا مشکل کام ہے اللہ اکبر دو لوگوں میں فیصلہ کرنا اگر کوئی شخص فیصلے کے لیے آزمایا گیا اور اس کو قاضی بنایا گیا وہ ایسے ہے جیسے اس کو الٹی چھوری سے زبا کیا گیا اتنا مشکل کام ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ میں اس کو فیصلہ کر دیتا ہوں جس طرح میں نے سنا لیکن اگر کسی کو کسی کا حق مل گیا میرے فیصلے سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیا وہ لیگل ہو گیا ہے نہیں وہ پھر بھی لیگل نہیں ہوتا جو اس کو بغیر حق کے ملا ہے چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہو فرمایا کہ میں نے تو جو کیس سننا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اگر کوئی شخص غلط چیز لے لیتا ہے اس کا حق نہیں بنتا اور وہ چرب زبانی سے لے لیتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہو سکتا چاہے فیصلہ میں نے کیا ہو اور وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہے چاہے وہ اس کو لے لے اور چاہے وہ اس کو ترک کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم اپنی عدالتوں سے جا کے فیصلے کروا لیتے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارا حق بن گیا اس کے اوپر حق ثابت نہیں ہوتا غلط فیصلے سے جج فیصلہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اگر وہ جج صحیح نکنیتی سے فیصلہ کرتے ہوئے ٹھیک فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے دو نکیاں ہیں اور اگر جج نکنیتی سے فیصلہ کرتے ہوئے غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی ہے کہ اس نے اپنا پورا ایفرٹ پٹ کی کہ اس کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے تو فیصلہ غلط کر بیٹھے تو اس کو گناہ نہیں ہے گناہ اس کو ہے جس نے غلط فیصلہ کے لیے دلائل دیئے اور اس نے وہ کام کیا تو یہ ہے ناظرین اکرام ان آیات کا پس منظر اب انشاءاللہ جب ہم آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ بھی سمجھیں گے اور میں بھی سمجھتا ہوں فما انہا انزلنا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس بصیرت کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ہر بات بتا دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات اللہ تعالی پوشیدہ نہیں رکھتا تھا فرمایا جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیا کریں جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنیں یعنی ان کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں ان کی حمایت نہ کریں بددیانتوں کے حامی نہ بنیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بددیانتوں کے حامی تھوڑی بن رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سچا سمجھ رہے تھے بنی عبیرک کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بذریہ وحی بتا دیا گیا کہ یہ بددیانت لوگ ہیں ان کے آپ حمایت نہ کریں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورُ وَرَحِيمَا بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَعَنُونَ اب اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے ان کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں اور ان کی حمایت نہ کریں عَنِ الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف سے يَخْتَعَنُونَ انفُسَهُمْ جو اپنے آپ سے اپنی جانوں سے بددیانتی کرتے ہیں خیانت کرتے ہیں اللہ اکبر جو اپنے لیے مخلص نہیں ہے وہ کسی کے لیے مخلص کیا ہوگا اصل میں وہ بددیانت لوگ تھے منافق لوگ تھے اور انہوں نے صرف اس بات کا بہانہ بنا کر کہ اس شخص یہودی پر الزام لگایا اور یہودی ایسے ہوتے ہیں یہودی ایسے ہوتے ہیں یہودی ایسے ہوتے ہیں یوں کہہ کہہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یقین دلا ہی چلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی بتا دیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں وہ یہودی سچا ہے اللہ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان اگر کہہ رہا ہو کہ یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے تو آدمی کا دل تو یہی کرتا ہے کہ میں مسلمان کی بات پر یقین کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان کی حمایت میں بات کر رہے تھے تو حکم دیا جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے آپ قطعاً کوئی جھگڑا نہ فرمائیں اور کسی کے ان کی حمایت نہ کریں یہ بدبخت بددیانت بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے کسی گناہگار کو اور خائن کو پسند نہیں کرتا یہ لوگ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ سے نہیں چھپ سکتے اللہ اکبر جب راتوں کو وہ باتیں کرتے ہیں آپ اس میں میٹنگز کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ سے کیسے چھپیں گے آدمی ہر شخص سے چھپ سکتا ہے اللہ سے کیسے چھپے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا کہ جب تم دو ہوتے ہو کسی محفل میں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے جب تم تین ہوتے ہو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جب تم چار ہوتے ہو پانچمہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اللہ اکبر نہ زیادہ اور نہ کم جہاں بھی کہیں تم دو تین چار پانچ چھے آٹھ دس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہو اس میں گویا اللہ تعالیٰ اپنے علم اپنے قدرت اور اپنے ہر طرح کی خبرگیری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتا ہے لہذا فرمایا وَهُوَ مَعْهُم اَمْ مَعْهُمْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو اپنی ذات کے اعتبار سے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ذات کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے اِذْ يُبَيِّتُونَ جب وہ راتوں کو اس طرح سے راتیں گزارتے ہیں مَا لَا يَرْضَ مِنَا الْقَوْلِ راتوں کے وہ مشورے اور وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں جو اللہ کو قطن پسند نہیں ہیں اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَا الْقَوْلِ جب وہ ناپسند دیدہ باتوں کے بارے میں مشورے کرتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ اور اللہ تعالیٰ ہر اس بات کا حیاطہ کرنے والا ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے ان منافقین کو جو آپس میں مشورے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ پاس آکے غلط بیانی کر رہے تھے ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ ان کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہانتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا اللہ اکبر تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا عنہم ان کی طرف سے فی الحیات الدنیا دنیاوی معاملات کے بارے فَمَنْ يُجَادِرُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دنیا میں تو تم نے جھگڑا کر لیا اللہ اکبر یعنی بنی عبیرق اب ظاہر ہے ایک مدینے میں جھگڑا پیدا ہو گیا نا ایک طرف یہودی تھا ایک طرف بنی عبیرق تھے بنی عبیرق مسلمانوں میں سے تھے اندر سے منافق تھے یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا وہ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب بنی عبیرق چونکہ مسلمان تھے اور سب مسلمانوں کی سارے مسلمان مسلمان کی حمایت کر رہے تھے یہودی کے مقابلے میں اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس معاملے میں یہودی سچا ہے اور یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں اور تم نے دنیا میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا فَمَنْ يُجَادِرُ اللَّهَ کون اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا عنہم ان کی طرف سے يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان کی کون حمایت کرے گا قیامت والے دن اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمَّ وَكِيلَ یا پھر ان کا کون وکیل ہوگا اس دن کون کارساز ہوگا ان کی طرف سے کون بطور وکیل پیش ہوگا یا ان کی کارسازی کرے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَن سُن لیجئے قانون کیا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَن جو بھی کوئی برائی کا کام کرے اَوْ يَذْلَمْ نَفْسَهُ اور یا پھر اپنے جان پر ظلم کرے تم مَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر وہ استغفار کر لے اللہ سے مغفرت مانگ لے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمَ وہ اللہ کو پائے گا بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا اللہ اکبر یعنی اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم یعنی بنی عبیرک کو کہا جا رہا ہے کہ تم معافی مانگ لو ان کو یہ ایک راستہ دیا جا رہا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ اصل میں بنی عبیرک کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تم توبہ کرلو اپنے گناہ کی اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا بذریہ وحی کہ یہ منافق لوگ ہیں لیکن اب بھی اگر وہ توبہ کا راستہ اختیار کر لیں اور اللہ سے بخشش مانگ لیں تو ان کو معافی مل سکتی ہے فرمایا يَجِدِ اللَّهَ وَمِنْ يَعْمَلْ سُوَن جو بھی کوئی برائی کا کام کرتا ہے وَيَزْلَمْ نَفْسَهُ جیسے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اپنی جان پر اور گناہ کیا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے يَجِدِ اللَّهَ تو وہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیم کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ناظرین کے لئے آپ گناہ ہو جاتے ہیں ہر ایک سے ہو جاتے ہیں فرق یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان کا رویہ کیسا ہے اگر گناہ کے بعد رویہ ہوا کہ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اللہ سے معافی مانگنا شروع کرتا ہے ندامت شرمندگی پریشانی پشے مانی يَجِدِ اللَّهَ غَفُور الرحیمَ تو اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور اللہ تو ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا لہٰذا گناہ کے بعد جو استغفار کا رویہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اب اندازہ کریں ایک طرف تو ان کی اس قدر یعنی ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور ان کی ہر خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے یہ منافق لوگ ہیں بددیانت لوگ ہیں خائن لوگ ہیں عثیم لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں ایک طرف تو ان کے بارے میں پورا ان کا کچھا چٹھا کھول کے بتا دیا اور ساتھ ان کو وے آؤٹ دے دیا یہ اسلام کا حسن ہے سبحان اللہ کہ اسلام خامخواہ کسی کو بند گلی میں مبتلا نہیں کرتا اور بند گلی میں لا کے نہیں روک دیتا بلکہ اس کو راستہ دیتا ہے چینل آئیز کرتا ہے اور چینل کیا ہے کہ جو بھی گناہ کر کے وَمِنْ يَعْمَلْ سُوَنْ اَوْ يَدْ لِمْ نَفْسَهُ جو اپنی جان پر ظلم کرے یا کوئی برائی کر بیٹھے لیکن ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهِ اس طرف آ جائے کہ اللہ سے معافی مانگ اور گویا بنی عبیرک سے کہا جا رہا ہے کہ تم گناہ نہ کرو تم نے گناہ جو کیا ہے اس پر ڈٹو نہ اڑو نہ بلکہ تم اس پر اللہ سے معافی مانگ لو تو تمہاری یہ معافی قبول ہو جائے گی وَمَنْ يَقْسِبْ اِثْمًا اور جو کوئی گناہ کمائے فَإِنَّمَا یعنی گناہ کرے فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ تو پھر وہ تو کمائی کرتا ہے علی نفس ہی اپنے آپ کے لیے ہی یعنی اس کا گناہ تو پھر اسی کے اوپر پڑھتا ہے جو وہ گناہ کر رہا ہے ہر اس کمائی پر ہر اس فیل پر قسم کا لفظ بولا جاتا ہے جس کے نتیجے میں یا نفع ہو یا نقصان ہو بعض وقت انسان کو نفع ہوتا ہے بعض وقت نقصان ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو تو اس لفظ پر اس فیل پر قسم کا لفظ بول دیا جاتا ہے اس لئے فرمائے وَمَنْ يَقْسِبْ اِثْمًا جس نے گناہ کمایا ہو فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وہ اصل میں اپنے خلاف ہی کماتا ہے وَكَارَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ کو تو ساری باتیں معلوم ہیں اب یہ گویا انیلیسس کر کے پورا اور حکم دیا جا رہا ہے ان کو وے آؤٹ دیا جا رہا ہے کہ تم اگر گناہ کما بیٹھے ہو تو یہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اگر تم معافی مانگ لوگے اللہ سے بخشش مانگ لوگے تو اللہ سے تمہیں معافی مل جائے گی ان کو یہ راستہ بتایا جا رہا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِیَةً اور جو کوئی شخص گناہ کرے او اثمن اور پھر جس سے کوئی خطا ہو جائے او اثمن یا پھر کوئی ایسا گناہ ہو جائے اللہ اکبر ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بْرِيَن پھر وہ کسی ایسے شخص پر جو بلکل یعنی معصوم ہے اس شخص پر وہ الزام لگا دے بے گناہ پر فَقَدِحْتَامَلَ بُحْتَانًا اس نے تو بہت بڑا بُحْتَان اٹھا لیا وَإِثْمًا مُبِينًا اور کھلا گناہ یعنی ایک تو خطا اور گناہ وہ ہوا جو انسان خود کرتا ہے ناظرین اکرام یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے خطیتاً خطیتاً خطا سے ہیں خطا کا مطلب جو انسان غلطی کرتا ہے او اثمن اثمن اس گناہ کو کہتے ہیں جہاں انسان گھاٹا کماتا ہے اثمن کا مطلب جو انسان کے لیے خسارے کی بات ہو تو انسان نے کوئی خسارے کا سودہ کر لیا اپنے لیے خطا کی یا پھر سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کی اور پلاننگ کر کے اپنے لیے ایک سامان کر لیا کہ میں ثمہ یرمی بھی بریان پھر ایک ایسے شخص پر بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیا یہ سارا کام کیا تھا بنی عبیرق میں یعنی بنی عبیرق میں چوری خود کی اور الزام لگا دیا بے گناہ پر چاہے وہ بے گناہ یہودی تھا تو اس کے اوپر بھی جب وہ بے گناہ ہے تو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو تو بے گناہ پر الزام لگانا تو درست نہیں ہے تو فرمایا فاقہ دہتا مالا بہتان وائثم مبینہ اس نے تو بہت بڑا بہتان اٹھا لیا یعنی اتنا بڑا گناہ ہے اور ناجنے کرام بہتان کسی کے اوپر لگانا اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے کہ سات گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کر دینے والے تباہ و برباد کر دینے والے سات گناہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایجی تانبو ان سے بچو ایجی تانبو سبع الموبقات سات گناہ ایسے ہیں جو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں ان سے بچ جاؤ ان میں سے ناجنے کرام ایک گناہ یہ ہے کہ جو کسی پر الزام لگائے اللہ اکبر الزام لگائے جو بے گناہ کی اوپر الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے بنی ابیرک نے بھی بے گناہ پر الزام لگایا تھا اور خاص طور پر بے ہیائی کا الزام لگانا کسی بھی شخص پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس جگہ پر فرمایا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برات خود نازل فرمائی اور وہاں پہ تنبیح فرمائی ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے بے گناہ اور پاک صاف عزت ماب اور عفت ماب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں پر جھوٹا الزام لگایا اور بہتان لگایا اور جھوٹی اور منگھڑت بات کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر جو لوگ ان نیک پاک خواتین کے اوپر الزام لگاتے ہیں اللہ اکبر جو مومن ہیں جو بیچاری معصوم ہیں جو چالاکیاں نہیں جانتی جو پاک باز ہیں محسنات ہیں اللہ اکبر ان کے اوپر الزام لگایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لانت ہوتی ہے جو ایسی پاک باز خواتین کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور اگر کوئی شخص یعنی خصوصیت کے تا ساتھ یہ الزام بے حیائی کا اور اس طرح کا کوئی الزام کسی پاک باز خاتون پر لگائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے اور جو گناہ جو عام نویت کے گناہ ہیں جیسے یہ چوری کا الزام انہوں نے ایک یہودی پر لگایا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْسِبْ خَطِیَةً وَإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَنْ پھر کسی بے گناہ کے اوپر اس نے الزام لگا دیا فَقَدِحْتَامَ لَبُحْتَانَ وَإِثْمَ مُبِينَ یہ تو بڑا گناہ ہے بہت بڑا بہتان ہے اور بہت کھلا واضح گناہ ہے اور ناظرین اکرام جو میں ارز کر رہا تھا کہ سات جو گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد کر دینے والے گناہ ہیں اس میں ایک آپ نے فرمایا کہ وہ ہے وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان کے اوپر بہتان لگانا قذف کا مطلب ہوتا ہے بہتان لگانا اسی لئے حد قذف بھی ہے جو شخص کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر سکتا تو اس کے لئے بھی کوڑوں کی سزا شریعت میں رکھی ہیں اور یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کے اوپر آپ الزام لگا دیں خصوصیت کے ساتھ کسی پر اخلاقی الزام لگانا اور وہ تو گناہ ہے ہی وہ تو ساتھ تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سادہ جو عام معاملات میں جیسے چوری جیسے معاملے میں ایک یہودی کو پر الزام لگایا تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے جو انفرادی نوعیت کے ہیں اور جن کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے جو دوسروں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور ہم ایسے اخلاقی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ ناظرین کے نام آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ